اکلیف دینے کے بعد جتائی گئی محبت اور نظر انداز کرنے کے بعد دی گئی اہمیت کوئی معنی نہیں رکھتی انسان تنہائی کا شکار اس لیے بھی ہے کہ اسے سب سمجھانے والے ملتے ہیں سمجھنے والا کوئی نہیں ملتا ایک باوکار شوہر اپنی بیوی کو اپنی عزت سمجھتا ہے اور کبھی اس کے وقار اور عزت نفس کو ناہد مجلو کرتا ہے اور نہ ہی کسی اور کو ایسا کرنے دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پیاری آواز وہ ہے جب کوئی گناہ گار توبہ کی نیت سے اللہ کو بکارتا ہے ناپسندیدہ لباس وہ ہے جو اپنی ذات میں عزت اور غرور پیدا کرنے کے لیے پہنا جائے انسان زندگی میں بہت کچھ سیکھتا ہے لیکن جب تک دوسروں سے پیار کرنا معاف کرنا اور عزت کرنا رشتے نبانا نہیں سیکھ جاتا سمجھو کچھ نہیں سیکھا اللہ کے جیسا دوست کبھی کوئی انسان نہیں ہو سکتا انسانوں کی دوستیں وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ ٹوٹ جاتی ہیں اور وہ تب بھی تم سے دور ہو جاتے ہیں تمہیں ان کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اللہ ایسا دوست ہے جو تمہارے دور جانے پہ بھی تمہارے بے حد قریب ہوتا ہے تم اپنی جہالت اپنی اکڑو اور اپنے غرور بے شک مت چھوڑو مگرمہ کا فاتح عمل سے بچ نہ سکو گئے اللہ کی فیصلے اٹل ہیں دنیا کا سب سے مہنگا لیکویڈ آنسو ہوتے ہیں جس میں صرف ایک فیصد پانی ہوتا ہے اور نڑے نوے فیصد احساسات ہوتے ہیں حقیقت صرف اتنی ہے کہ سب سے خوبصورت وہ چہرہ ہے جسے مشکل میں آواز دینا آسان لگے باقی یہ دراز کا جیل آنکھیں کالی ظلفیں گورے رنگت سابقواس ہے پریشان نہ ہوا کرو اللہ تعالی نے تمہارا مستقبل تمہاری سوچ سے بھی بہتر لکھا ہوا ہے جو مقدر لکھنے والی ذات ہے اس کے پاس مقدر بدلنے کا بھی کہتیار ہے